موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں بیلکم میرے پیارے پیارے بیوبرز کو میرا پیار بھرہ سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو سب سے پہلے ہم ایک پتیلہ چاہیے جس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہے چیک اپ کے اراؤن اور ایک جالی سٹینڈ رکھ دیا ہے اب اس کا ہم چولہ اون کر دیں گے چولہ رکھا ہے میڈیم لو فیلحال اور اب ہم ایک ٹری لے لیں گے یا پھر کوئی تھالی لے لیں گے سٹین کی یا جو بھی یا کیک پین بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس یہ ہے اس کو ہم گریس کر دیں گے تو تھوڑا سو اوئل لگائیں گے اور اچھے سے گریس کر دیں گے یہ ہو گیا یہاں ہمارے پاس ایک بول ہے جس میں دو کپ چھانا و بیسن ہے لیوڑ ہے چھاننا ضرور یہ تاکہ لائٹ ویٹڈ بھی ہو جائے ایر ہی ہو جائے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چک کر ایک ٹی سپون سٹرک ایسٹ جو کہ ٹاٹرک بھی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس جگہ آپ دو ٹی سپون لیمن جوز ڈال دیں اور اب ہی اسے ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں درائی انگریڈنٹ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو اب اس کا ہم اچھا سا گھول بنائیں گے یہاں میں پاس پانی ہے اور یہ ڈالیں گے اور ملائیں گے مرش کے پکوڑے کا جیسے بیٹر ہوتا ہے تھوڑا تھک سائٹ پہ لیکن سمودھ بیسا بنانا ہے اس پوائنٹ پر ہم ڈال دیں گے 1-8 ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور 1 ٹی سپون تیل اگر آپ چاہے تو ہاتھ سے پھٹیں چاہے تو یہ سپون سے پھٹیں اور چاہے تو شورٹ کٹ میں مشین سے پھٹیں تو چونکہ میں بڑی سوس پرسن ہوں تو میں مشین سے پھٹوں گی تو اس کا کلر بھی تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا اور ایری ہو جائے گا یہ تو مشین سے میں 2-3 منٹ پھٹوں گے اور اگر آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں تو 5 منٹ کیا سپاس کرنا ہوگا دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو گیا اور اس کے سینٹر میں آپ دیکھیں گے تو بابل 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 بن گئے ہیں یعنی جاک سے بن گئے ہیں اس میں ایر بہت اچھے سے آ گئی ہے تب ہم اس میں ایک لاسٹ انگریڈینٹ ڈالیں گے وہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا یہ ڈالیں گے ہم لیوٹ ایک ٹی سپون اور یہ ہم جب ہی ڈالیں گے جب ہمارا یہ پانی بوائل ہو گیا ہو اور جالی سٹینڈ اندر موجود ہو اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ لاسٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اچھے سے پھول جائے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون پانی تاکہ ہمارا بیکنگ سوڈا ایکٹیویٹ ہو جائے اور اب اس سے ہم اچھے سے ملائیں گے یہ اور ایری ہو جائے گا لائٹ ہو جائے گا لیکن جب پانی بوائل ہو گیا ہو جب ہی ہمیں یہ کرنا ہے اگر آپ پہلے کر دیں گے تو یہ ڈائے ہو جائے گا بچارہ آمیزہ بنا سکتے ہیں لیکن یہ پروسس جو ہے جب پانی بوائل ہو جائے تو اسے ہمیں اتنا ملانا ہے کہ یہ بس اچھے سے مل جائے اور مکس کر کے جو یہ پھولا ہے نا اس کو بٹھانی دینا ہے یہ اچھے سے مل گیا ہے تو اب اسے ہم گریس کیوی تھالی یا کیک پین جو بھی رکھا ہو ہے اس میں ڈال دیں گے اور بس ڈال دیں گے ایک ہلکا سا ایک ٹیپ کریں گے اور بس ڈال دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اور فلیم رکھیں گے میڈیم ہائی تو بس اسے ہم رکھیں گے بارہ سے پندرہ منٹ تو چلے ملتے ہیں بارہ پندرہ منٹ میں دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں ہمارے ڈھوکڑے کے کیا حال ہیں تو چھوڑی سے بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھوٹپک سے بھی کر سکتے ہیں تو بس سینٹر میں ڈالیں گے اور چیک کریں گے یہ دیکھیں اگر یہ ڈرائے ہے اس کا مطلب ہو گیا اور اگر گیلی آ رہی ہے تھوڑی سی تو دو تین منٹ رکھ لیں تو اس پوائنٹ پر میں چھولے کو کرتی ہوں اور اس کو کور کر کے چار پانچ منٹ رہنے دیتے ہیں اسی طرح تاکہ وہ سٹل ہو جائے تو جب تک ہم اس کا ایک زبادہ سا تڑکہ بنا لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پین ہے اس کا ہم چھولا آن کر دیتے ہیں فلیم ہم نے رکھی میڈیم ہائے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے اراؤنڈ ایک سے دیر ٹیبل سپون تیل اور تیل کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں تیل یہاں ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون رائی دانا اس کو تھوڑا سا ساٹے کریں گے یہ دیکھیں کریکل ہونا شروع ہو گئی ہے تب اس میں ہم ڈالیں گے ہری میچ جو کہ میں نے دو لی تھی اس کو سلٹ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا سا ساٹے کریں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے کڑی پتہ اگر ہے تو ڈال دیں دو ٹیبل سپون کے آس پاس خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اس کی بس 10 سیکنڈ اس کو ساٹے کریں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے ایک کب پانی ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون شکر اور آدھا ٹی سپون نمک اگر آپ میٹھا زیادہ کھانا چاہیں تب اس میں آرام سے آپ دو تین ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کھٹا پن زیادہ پسند کیا جاتا ہے میٹھا تھوڑا کم پسند کیا جاتا ہے تب آپ شکر آپ کی مرضی آپ کو جتنا ڈال نہ ہو ڈال دیں اور ساتھ ہی اب اس کو تھوڑا چٹ پٹا بنانے کے لیے کھٹا بنانے کے لیے کوٹر ٹی سپون بے سٹرک ایسٹ ڈال رہے ہو سیم اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک ٹیبل سپون نیبو کا رس ڈال سکتے ہیں اس سے کھٹا ہو جائے گا بس شوگر جو ہے ڈیزولو ہو جب تک اسے ہمیں پکانا ہے چلیں یہاں چار پانچ منٹ کے آس پاس ہو گئے ہیں تو اپنے دھوکڑے کو نکال لیتے ہیں اور یہاں شکر بھی ڈیزولو ہو گئی ہے تھوڑا تھوڑا سزل ہونا شروع بھی ہو گیا ہے تو ہم چولے کو کرتے ہیں بن اور یہ دھوکڑے کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر نکالیں گے یہ تھوڑا سا کم گرم ہو گیا ہے ہلکا سا warm ہے تو اس کو اب ہم پیسز پر کٹ لیتے ہیں اس طبعا سافٹ ہے چھوڑے بڑے آپ پر ہے آپ کو جتنے پیسز کرنا ہے یہ نائف یا رن تھرہو کر دیتے ہیں حالکہ یہ سب کلیئر ہے اور آپ کوئی بھی پلیٹ لیں گے یا لائٹلی وام ہونا چاہیے اور ہمارا جو بغہر ہے اس کو بھی سیم ٹیپریچر کا ہونا چاہیے اگر دونوں وام ہے تو دونوں وام ہونے چاہیے اور ادر وائز ڈھوکڑا بلکل ٹھنڈا ہونا چاہیے تب ہمارا تڑکا گرم ہو سکتا ہے تو یہ باہر ہے میرا اور بغہر بھی باہر ہے تو میں اس کو تڑکا دے دیتی ہوں یہ دیکھیں کیسا تیزی سے ابزورپ کرتا جا رہا ہے تو اب اس سے ہم ریس دیں گے اور پانی پینے دیں گے اراؤنگ پانچ وڑ تو پانچ وڑ میں ملتے ہیں دیکھیں ہمارا تڑکا جو ہے وہ پی لیا ہے ڈھوکڑے نے تو اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ لگ کیا سا رہا اندر سے یہ دیکھیں کیا سا لگ رہا ہے سپنجی ایک دم سپنجی ہے رڈی تو دیکھا کیسے جڑ پٹ ہمارا ڈھوکڑا بن گیا یہ اتنی بجٹ فرینلی آئٹم ہے اتنی ایزی ہے اتنی جڑ پٹ بننے والی اور اتنی ہی یمی ہے اور ہلدی بھی بہت ہے کیونکہ بیسن ہے بیسن بہت ہلدی ہے اور دوسری کہ کچھ فرائی نہیں کیا ہے نہ زیادہ آئل گیا ہے نہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے ڈھوکڑا بنانا پڑتا ہے ہمائیہ تو یہ رکھا بہتا ہے فریج ہوئے ہیں زپلوک بیگ میں بریکٹ فاسٹ میں دو پیس کھا لیتے ہیں چاہ کے ساتھ آہا ہاں زندگی گلزار ہو جاتی ہے سپیشلی میری حبیگی اور سناگی تو اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگوں بتاتی ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے مام مائنڈ بلوڑیں دیکھئے اس کا جال بھی کتنا خطرناک بنا ہے یہ ایک چیز ہے جو وہ تو چیز ہے یہ بننا ضروری ہے جو ہم پھیٹتے ہیں نو اور لاس میٹ پہ بیکنگ سوڑا ڈال کے پچھوڑا دیں کھٹا مرچہ اتنا مزے کا ہے ہری مرچے کی تی کھاہٹ اور یہ آپ لوگ کے لئے ہے ہم مائنڈ بلوئنگ خطرناک ہے بنانا بنتا ہے کوئی مہمان آیا ہو تو جڈ پڑ بنا لیں افتار میں بنا لیں ایت میں بنا لیں very yummy ایک دفعہ بنائیں گے جب آپ کو پساچا لگا تو چلے جلللی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگی سمپل پانو خطرناک ریسپی کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ